السلام علیکم ناظرین پاک میڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو پاکستان کے سزر لینڈ یعنی کہ گلگت بلدستان کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو گلگت بلدستان 1848 میں کشمیر کے ڈوگر سکراجہ نے ان علاقوں پر بزرگ قبضہ کر لیا اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ کشمیر کے زیر نقین تھا 1948 میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی اور اپنی مرضی سے پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی آزادی کے بعد سے یہ علاقہ ایک گمنام سمجھا جاتا تھا جسے شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا یہ پاکستان کا وائد حطہ ہے جس کی سرادیں تین ملکوں سے ملتی ہیں گلگت بلدستان کی عبادی یارہ لاکھ نفوس پر مشتمل ہے جبکہ اس کا کل رقبہ سات ہزار انتی سو اکتر مربع کلومیٹر ہے اردو کے علاوہ یہاں بلدی اور شینہ زبانیں بولی جاتی ہیں گلگت بلدستان کے شمال مغرب میں افانستان کی واہان پٹی ہے جو پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے شمال مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنیانک کا علاقہ ہے جنوب مشرق میں مقبوضہ کشمیر اور جنوب میں ازاج کشمیر جبکہ مخرب میں صوبہ حیبر پختن ہوا واقعہ ہے اس حطے میں سات ہزار میٹر سے بلند پچاس چوٹیاں واقعہ ہیں دنیا کے تین بلند ترین اور دشوار گزار پاڑی سلسلے کراکرم، ہمالیا اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو بھی اسی حطے میں واقعہ ہے جبکہ دنیا کے تین سب سے بڑے گلیشیرز بھی اسی حطے میں واقعہ ہیں چینی سیاہ فائیان جب اس علاقے میں داہل ہوا تو یہاں پلولا نامی ریاست قائم تھی جو پورے گلگت بلدستان پر پہلی ہوئی تھی اس کا صدر مقام موجودہ حپلو کا علاقہ تھا پھر ساتمی صدی میں اس کے بعض حصے تو بدشائی کی حکومت میں چلے گئے پھر نامی صدی میں یہ مقامی ریاستوں میں بٹھ کے جن میں سکردو کے مقپون اور غنزہ کے ترکان ہندان مشہور ہے مقپون ہندان کے راجاؤں نے بلدستان سمیت لاداہ گلگت اور چترال تک علاقوں پر حکومت کی احمد شاہ مقپون اس ہندان کا آخری راجہ تھا جسے ڈوگر اخواج نے ایک ناکام بہاوت میں اٹھران سو چالیس میں قطر کر ڈالا اور پھر انیس سو سنتالی میں برے سہیر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی ازادی کی شمع جلنے لگی کرنل مرزا حسن حان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پورا علاقے کو ڈوگروں استمداد سے ازاد کر ڈالا گلگت بلدستان اب دس ازلا پر مشتمل ہے جن میں سے چار بلدستان میں چار گلگت میں اور دو ہنزہ نگر کے ازلا ہے اس سے پہلے ہنزہ نگر کو بھی گلگت ڈویجن میں شمار کیا جاتا تھا جسے اب الہدہ کر دیا گیا ہے بلدستان ڈویجن کے ازلا میں زلا گانچے زلا سکردو شگر خرمنگ اور گلگت ڈویجن کے ازلا میں زلا استور دیامیر زلا حضر زلا گلگت اور زلا خنزہ نگر ایک الہدہ ازلا بھی ہے نئے زلا خنزہ نگر کا رقبہ اور عبادی ابھی گلگت کے ساتھ ہی شامل ہے گلگت کے سیاحتی مقامات ان میں سر فیرس نام کیٹو کا آتا ہے کیٹو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے یہ سلسلہ کوئی کراکرم میں واقعہ ہے اس کی بلندی چھاسی سو یارہ میٹر ہے اور یہ فٹوں کے حساب سے اٹھائیس ہزار دو سو اکاون فٹ بنتی ہے اسے پہلی بار اکتی جولائی انیس سو چون کو دو اطالوی کو پیماؤں لیسا ڈیلی اور کمپاؤننی نے سر کیا نانگا پربت نانگا پربت دنیا کی نومی اور پاکستان کی دوسری سب سے انچی چوٹی ہے اس کی انچائی اکاسی سو پچیس میٹر یعنی چبیس ہزار چھین سو اٹھاون فٹ ہے اسے دنیا کا قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے اس پر چڑھنے میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے ایک جرمن آسٹریرین خرمن بھل نے سب سے پہلے تین جولائی انیس سو ترپن میں اسے سر کیا راکا پوشی راکا پوشی پچیس ہزار پانچ سو پچاس فٹ اور ستتر سو اٹھاسی میٹر بلند پہاڑ ہے یہ سلسلہ کوئی کراکرم میں واقع ہے یہ پاکستان میں بارویں نمبر پر اور دنیا میں ستائیسویں نمبر پر بلند ترین چھوٹی ہے اسے سب سے پہلے انیس سو اٹھاون میں دو برطانوی کو پیما مائک بینکیس اور ناٹام پیٹی نے سر کیا اطاباد جیل اطاباد جیل وادی ہنزہ میں واقع ہے یہ جیل پہاڑ کے ایک حصے کے سرکنے یعنی لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں دوزار دس میں وجود ہائی یہ جیل اطاباد نامی گاؤں کے نزدیک ہے جو قریمہ باد سے بائیس کلومیٹر اوپر کی جانب واقع ہے صد پارہ جیل صد پارہ جیل سطح سمندر سے آٹھ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ سکردو شہر سے کچھ دور موجود ہے یہ حبصورت جیل میٹھے پانی سے لبریز ہے اور اس کے دو تین سمت سنگلاخ چٹانے ہیں موسم سرما میں ان پاڑوں پر برف پڑتی ہے شاہرہ کراکرم پاکستان کو چین سے ملانے کا واحد زمینی راستہ ہے اسے کراکرم ہائیوے اور شاہرہ ریشم بھی کہتے ہیں یہ دنیا کے عظیم پاڑی سلسلوں کراکرم اور عمالیہ کو عبور کرتی ہے درائے ہنجراب کے مقام پر سطح سمندر سے اس کی بلندی چتالیس سو ترانوے میٹر ہے یہ چین کے صوبے سنیانک کو پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملاتی ہے یہ دنیا کی بلند ترین بین الاقوامی شہرہ ہے بیس سال کے کم عرصے میں مکمل ہوئی اور اسے پاکستان اور چین نے مل کر بنایا ہے یہ چینی شہر کا شہر سے شروع ہوتی ہے پھر غنزہ، نگر، گلگیت، چلاس، داسو، باشام، منصرہ اپٹاباد اور ہڑی پور سے ہوتی ہوئے اصن ابدال کے مقام سے جیوٹی روڈز پر جا ملتی ہے اس شہرہ کراکرم کے مشکل پاڑی لاکوں میں بنائی گئی ہے اس لیے اسے دنیا کا آٹھویں عجوبہ بھی کہتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا